موسیقی 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 اس کے بعد کیا کچھ ہوگا یہ سب آئین میں لکھا گیا ہے اور اسی لئے یہ سارے فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں لیکن آج جلی زفر صاحب نے کہا آئین چودہ مئی کو مر چکا ہے تو اب اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ اب کس طرح معاملات کو آگے چلایا جائے گا لیکن زرداری صاحب کا یہ بیان سننے کے بعد مجھے ایک پرانا بیان زرداری صاحب کا یاد آیا جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا کہا تھا انہوں نے ذرا یہ بھی سن لیا تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے یہ ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکشن الیکٹرول رفارمز ہیں نیب رفارمز کرنے ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے پہلے اس نے کیا کیا اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھائے بھی اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں پہلے میاں صاحب سے مشورہ کر کے بات ہوتی تھی آج یہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ الیکشن کب ہوں گے پچھلے پروگرام میں بھی چاند دن پہلے یہ بات ہوئی ایک انڈین ڈائلوگ استعمال ہوا کہ سالہ کبھی تو اپنے کو اپنے کو لگتا کہ آپ انہی بگوان ہیں مجھ لگتا کہ وہ زیادہ فیز نہ آگی لیکن اس میں دو صورت ہیں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ شاید زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں اور حالات ان کے اتنے کنٹرول میں ہیں کہ وہ فیصلے کریں گے کہ اس ملک کی سیاست کہاں جائے گی اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ورکرز بیٹھے ہیں ورکرز کو انسپریشن چاہیے جیسے انہوں نے کہا کہ بڑا میٹھا پھل آنے والا ہے تو کیا واقعی ان ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا اور بتایا گیا کہ میں بہت کنیکٹڈ ہوں اگلی باری ہماری ہے سادہ بابا ٹھیک جا رہا ہے سو جان لگا دو یہ ورکرز کو پیغام بھی ہو سکتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے لیکن پھر یہ سوچ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس سب کو کیسے ٹرانسلیٹ کر رہے گا اس کا ترجمہ کیسے ہو کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی وہ جو چیٹر چل رہا ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا واقعی اس وہ معاملہ ہے کیا واقعی اس مرکز کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے آگے ہے پچھلے دنوں اعتراض حسن صاحب نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے طاقتور ترین آدمی ہیں لگتا ہے یہ زردائی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین آدمی ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز کب ہوگی ان تمام ایشوں پر بات کرنے کے لئے مائے ساتھ محب زبیر صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون سے زبیر صاحب اسلام علیکم اسلام زبیر صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ نے پریسلیز دیکھی ہے جو آج فورمیشن کمانڈرز کی آئی جی میں نے پڑھا کیا ٹیک اوے کافی تفصیل سے کافی تفصیل سے ایک تو ظاہر سی بات ہے میں نائنٹھ یہ فورمیشن کمانڈرز میٹنگ میرا اپنا جہاں تک خیال ہے اینول ہوتی ہے اور اس میں تمام وہ جو آفیسز ہوتے ہیں مطلب میرا خیال ہے ہنڈرز میں ہوتے ہیں سو ڈیڑھ سو دو سو اور اس میں ظاہر ہے یہ چکے میں نائنٹھ کے بعد پہلی کانفرنس تھی تو اس میں ان سب کو آن بورڈ لیا گیا آرمی چیف کی طرف سے اور ہائی کمانڈر کی طرف سے کیونکہ کور کمانڈر میٹنگ میں تو یہ ڈسکس ہو چکا تھا اور اس پر جو ان کا جو فوج کا ریاکشن ہے اس پر بھی کور کمانڈر میٹنگ میں اور نیشن سکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں وہ آ چکا تھا سو اب وہ یہ میرا خیال ہے اس کو لے کے گئے ہیں فورمیشن کمانڈرز کو بھی انکلوڈ کیا ہے ان بورڈ کیا ہے بہت سے چیزیں جو ان کو شاید نہ پتا ہوں اتنی ڈیٹیل میں وہ شیئر کیوں اور اس کے بعد ایک تو آرمی چیف کی طرف سے جو انہوں نے کہا وہ اور پھر جو فورمیشن کمانڈرز کی طرف سے جو اظہار کیا گیا وہ سخت رین ہے کہ جی یہ تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے کم ہوا ہوگا کہ آرمی انسٹالیشنز پر وچولی اٹیک کیا گیا تھا اور اس کا ریسپونس جو ہے وہ ایک لاو فل طریقے سے کہ فوج جو سمجھتی ہے کہ جی ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہونے ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا لیکن یہ ایسا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ جی ہو گیا اب چلے پولٹیکل کنسنسس کرنے کے لیے سب بھول جائیں اور آگے چلیں سو آئی ٹھنک دی میسیج اس بیری گلاوڈ این کلیئر کہ اب سے کوئی نو نونسنس بی ایکسپٹیڈ تھوڑا بہت تو ہونا ہی تھا میرا خیال ہے اس میں کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا سخت جو ریسپونس آیا ہے کیونکہ فرسٹ آپ جیسے آپ کہہ رہے رہا ایکسپیکٹیڈلی سخت ریسپونس ہے میں ایک چیز وضاعت کر دوں کیونکہ نائنٹھ میں جب ہوا تھا اور وہ ظاہر ہے دوپہر سے سیچویشن قراب ہونی شروع شام ہو گئی رات ہو گئی آپ کے بھی پروگرام میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ آئی بھی تھی پھر اس کے بعد دس بجے کے پروگرام میں بھی آئی تھی آپ اس وقت بھی ان کی ٹون دیکھ لیں کہ وہ بلکل محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب خود بھی گیارہ تاریک اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اور وہ ایک جشن کا سماہ تھا جب وہ واپس پہنچیں زمان پاک سو ٹویلتھ کی نائنٹ تک اور ایلی ٹھرٹین تک پی ٹی آئی لیڈرشپ دیڈ نوٹ ایون ریالائز کہ وہ کیا کیا ہے میں نے اس کا جملہ استعمال کیا تھا دیڈنٹ گیج در ٹیمپریچر ان کو یہ نہیں تھا درجہ حرارت اور میرا خیال ہے ایک سٹرونگ ریاکشن کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے لیڈر نے بلکہ عمران خان صاحب نے وہ کوٹ کے اندر پیٹ کی یہ کہا تھا کہ ایجنسیز نے کروایا یہ ان کے لوگ تھے ایک تو وہ ہو گیا اس کے بعد ان کو کوشن کے ساتھ چلنا چاہیئے تھا کنڈیم امیڈیٹی کرنا چاہیئے تھا ان فیکٹ وہ تو گرفتار ہو چکے تھے عمران خان جو باقی لیڈرشپ تھی ان کو اجراک ہونا چاہیئے تھا کہ وات اس ایپننگ تھرورٹ دہ کنٹری جب کور کمانڈر کے جو ایمیجز گھر کے آ چکے تھے میاں والی کے جہاز کے ایمیجز آ چکے تھے دیوز نو ریالائزیشن اگر ریالائزیشن بھی نہیں تھی اور پھر آپ اونرشپ بھی نہیں لینے کے لیے تھی جا رہے ہیں تو پھر تو ریسپونس بھی اتنی سٹرانگ اور ہیوی آنا چاہیئے تھا اور جو ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور میں صرف اتنا سا اس پہ آئیڈ کر دوں آپ کی بات ٹھیک ہے میں نے یہ بات بڑے شروع میں کہی تھی کہ جو ٹیمپریچر تھا وہ نہیں جج کر پائے کہ دوسری طرح غصہ کتنا ہے ان چیزوں کا ٹائملی ریسپونس شاید ان کو ان مشکلات سے نہ نکال سکتا لیکن کوئی گراؤنڈ دیتا کہ ہم مزہم مت کر رہے ہیں لیکن وہ باقی سارے ادھر دیکھ رہے تھے وہ ادھر سے ضمطی بیان اس طرح آیا نہیں لیکن پھر بھی اس معاملے کو it needs to be handled with a lot of care یہ I understand کہ غصہ کیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اور پھر بھی بڑے احتیاط کے ساتھ you know because you don't want to send the wrong impression either اس لیے مجھے لگتا کہ بہت احتیاط سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور میں ذرا سیاست پہ آ جاؤں دوسری چیز انہوں نے انہوں نے ایک دوسری چیز کو بھی ذکر کیا ہے اور آئین کے مطابق سخت ترین اقدامات اٹھائے جائیں گے so آئین میں جو بھی آئین کے خلاف باہر آئین کے جا کے نہیں کوئی بھی crack ڈاؤن ہوگا within the parameters defined by the constitution so وہ اگر کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آرمی ایکٹ جو ہے اس کے تحت کیسے چل سکتا ہے آرمی ایکٹ is also part of the constitution in a way it provides کہ جی وہ کیا کر سکتے ہیں پارمی ایکٹ کو کب لاغو ہونا ہے and so on اب ایک ترانسپرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ کوئی سوال نہ ہو بالکل بالکل یہ بتائیں زبیر صاحب میں شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے جیسا میں نے کہا آپ سیاست پہ تو آپ سے بات ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے مفتا صاحب محصد موجود تھے میں نے ان سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا جی اگلا وزیراعظم کون ہوگا انہوں نے کیا جواب دیا پہلے سننے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے اگلا وزیراعظم کون ہوگا آپ مجھ سے پوچھنا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اپروپریٹ آدمی کون ہے پاکستان میں وزیراعظم بننے کا میں کہتا ہوں شاید اباسی ہے اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں مریم نواز اس کمپیریزن میں کہا ہے آپ کے لئے مریم نواز شریف کہاں بیٹھتی ہیں اس کمپیریزن میں ایرزب پرائیم منسٹر سر دیکھیں شباز شریف صاحب تو وزیراعظم رہ چکے ہیں اور میں نے دیکھا ہے قریب سے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا وہ تو کہتے ہیں شاید صاحب میاں محمد میاں محمد نواز شریف میرا خیال ہے اس میں دو دو رائنی ہے پاکستان پہلے میں بات کر لوں بلکل وہ ناہل ہیں اہلی ناہلی ان کی ختم کی جائے گی اور پھر وہ الیجبل ہوں کے نیشن سیمبلی کی سیٹ پر لڑنے کے لیے سر لیکن وہ دو کیسز میں ناہل نہیں ہیں ایک کیس تو ظاہر ہے وہ جو سپریم کورٹ کا جس کو آپ الٹا کر لیں گے وہ تو آپ میرا خیال ہے ریویو میں جائیں گے یا جو بھی کریں قانون سازی کریں اس سے ہوگا وہ کنوکٹڈ بھی ہیں وہ پہلے جیل جائیں گے پہلے زمانت لیں گے پھر کیس چلے گا پھر ان کی سزا ماف ہوگی یا وہ بری ہوں گے تو وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں جی میں اس میں کاشف میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں ہم یہ میں اس سیناریو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیگل کیسز جو وہ ہیں جو بھی ایشوز ہیں وہ اوورکم ہو جاتے ہیں سو کون ہے جس کو پی ایم ایل این چاہتا ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر ہوں اٹھائے جولائی نائن اٹھو تھاؤزن سیونٹین کو جس دن ان کو ڈسکولیفائی کیا گیا تھا اس دن سے لے کے آج تک کوئی پی ایم ایل این کا جلسہ ہو کوئی سیشن ہو اٹھ ایوری لیول ورکرز لیول کو آپ پشاوہ سے لے کے کراچی تک آپ راہے پوچھنے تو وہ کہیں گے وزیر آزم نواز شریف اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حالیکن اس کے لیے واپس آنا بھی ضروری ہے نا حضور وہ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں سر پہ کھڑے ہیں الیکشن اپنا بھائی وزیر آزم ہے اپنی حکومتیں ہیں پورے پاکستان میں اپنی ہے ہر سارے ہر جگہ پہ مطلب ہور کی چاہید ہے ہور انڈیک لیول پلینگ فیل تنہو چاہید ہے سرکر سرکر ہر بھائی ٹائمنگ اس ویری امپورٹنٹ ان کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ٹائمنگ وہ ہوگی جو کہ جس میں بہترین ریزلٹوں ہیں پاکستان کے لیے میان نواز شریف کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ الیجبل نہیں ہوتے ہیں سپوس کریں اگر بڑا بگ کوئسن مارک ہے ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ان کی سزائیں ساری ختم ہو جائیں گی within a matter of days if not weeks کیونکہ وہ کیسز اتنے بیکار کیسز تھے جن پر conviction ہوئی ہے جس پر disqualification ہوئی ہے کہ وہ stand ہی نہیں کر سکتے in a normal court anywhere in the world not just in پاکستان اور وہ جن لوگوں نے کیا تھا میرے خیال ہے وہ خود بھی realize کرتے ہیں کہ ان کو کس بیسز پر کس بنیاد پر disqualification don't forget کہ وہ جو conviction ہوئی تھی نا وہ conviction was a continuation of disqualification کیونکہ جب disqualification کی ہے پانچ ممبر سپریم کورٹ نے تو ساتھ میں انہوں نے instructions direction دی ہے نیب کو کہ ان کے خلاف تین references فائل کریں within a matter of ہا لیکنکہ سر وہ مسئلہ یہ تھا اس میں بھی ایک case تھا حضرتو ایک case تھا وہ آپ کو یاد ہو گیا وہ case تھا چار apartment تھے شاید لندن کے جس کے بارے میں میں ابھی آپ سے پوچھوں وہ کب خریدیں گے مجھے آپ اب بھی نہیں بتا سکتے کہ کب خریدے گئے وہ پوچھا جا رہا تھا سر کب خریدے میں اسی لئے کہہ رہا there are two cases one was a disqualification in the Supreme Court one was a case in the NAP code NAP code was acid beyond means کہ آپ بتا دیں وہ کہاں سے آئے ہیں simple case تھا یہ نہیں پوچھا تھا by the way ان کو جس پر conviction ہوئی تھی اس پر یہ تھا جس کو اگریزی نہیں آ دی اس کو بھی اپتہ لگیا سر جی وہ آپ کے studio میں بیٹھ کے باتیں ہوتی تھی وہ اس کا court کچہری سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ہی Supreme Court نے منی trail کی بات کی Supreme Court نے سزا دی تھی receivable نہیں شو کرنے پر میرا خیال ہے آپ تو پاکستان میں ہر شخص یہ accept کرتا ہے کہ اس سے زیادہ absurd فیصلہ کبھی تاریخ سر یہ تو بات ہو چکی کیونکہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اس لیے اس پر نہیں کرتے اگلا وزیر اعظم اگر میاں صاحب نہ ہو تو اگلا وزیر اعظم ٹھیک ہے آپ نے جب ان سے پوچھا مریم نواز کا تو میں ابھی نوٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے اس سوال کو ڈک کیا کرکٹنگ ٹرنس جو کہتے ہیں ویل لیفٹ کم دیا ویل لیفٹ دو دفعہ چیف منسٹر پنجاب کا جب آپ نے مریم نواز کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو پھر بھی ایکسپیرینس ہیں تو آپ مریم کو کس بیسس پر آپ میرے سے سوال بھی کیوں پوچھ رہے ہیں مریم نواز اگین دیکھیں پولیٹکس میں وائے وز بینظیر بھٹو وائے دیڈ شی بکم دی پرائم منسٹر اور میاں نواز شیف فرس ٹائم کیوں میں آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا اور مصطفی جتوئی if i'm not wrong was the head of آئی جے آئی اور جنرلی پرسیپشن یہ تھا کہ مصطفی جتوئی will become the prime minister جب ساری سیٹیں پنجاب سے آئیں تو وہ نیچرل تھا کہ میاں نواز شیف کی باری تھی کہ سارے جو سر آپ کولیفائی کیوں کر رہے ہیں مبیر صاحب کولیفائی نہ کریں سیدھا کہیں اگر میاں صاحب نہیں ہیں تو پھر مریم نواز prime minister سیدھا کہیں اس کا فیصلہ بھی یہاں نواز شیف کریں گے جب شیباز شیف صاحب کو پچھلی دفعہ vote of law conference چلیں میری بات چھوڑ دیں اس کو میں کہا زبیر صاحب سے مشورہ مانگیں آپ ترجمان بھی ہیں میاں صاحب کے اگر مشورہ مانگیں آپ سے زبیر صاحب آپ بتائیں I am very clear I am very clear میں تو اس حد تک جائیں نہیں آپ میاں نواز شیف prime minister بنیں گے لیکن اگر یہ question ہے کہ whether مریم نواز is eligible or not مریم نواز is absolutely eligible she's a very popular leader اور پی ایم ایل این کے لیے انہوں نے بہت زیادہ مطلب it's not just about the effort عوام میں پذیر آئی ہے so میں اس میں نہیں جھگڑے میں جانا چاہتا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ رہے کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب کی جگہ مریم نواز کو بنا دینا چاہیے because مقبول ہے نہیں میں نے تو نہیں یہ کہا نہیں ابھی آگے کہہ رہا جو آپ آپ نے جو سا کہا نا مفتا نے ڈک کیا جوابوں کے پیچھے میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ڈک کر رہے ہیں اس سوال کو کہ آپ let me let me let me say about میاں شباز شریف میاں شباز شریف کا stellar record ہے as the chief minister of Punjab not once but thrice اور وہ stellar record ساری پاکستانی قوم مانتی ہے کہ جی زبدست ہے ابھی آپ نے بلاول کو کراچی میں سنا ہوگا کہ جی شباز صاحب آپ prime minister صاحب یہاں بھی آپ شباز سپیڈ کے تحت کوئی چیز کراچی میں کریں so شباز شریف does not need any introduction as far as his past record is concerned or his present record as the prime minister sir آپ چلوکے میں نے بہت سوال پوچھتے ہیں آپ یہ commit نہیں کریں گے کہ کون بنے گا آپ تو دونوں کی تعریفیں کریں گے لیکن کہیں گے مریم ریجومنٹ کروں گا مریم گروپ موجود ہے ابھی بھی پی ایم ایل این میں مریم نواز گروپ جس کا آپ اس ساتھ ہے مریم گروپ کون سا ہوتا ہے مریم گروپ کوئی بھی نہیں ہے پی ایم ایل این گروپ دیکھیں بڑی پولیٹیکل پارٹی جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور اس کا ایک فائدہ ابھی جس طرح سے پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے نا crisis survival کہ ایک ہی شخص تمام فیصلے کرتا تھا اور ایک فیس ہے پی ٹی آئی کا اور وہ جب یہ مشکل وقت آئے تو وہی بیانیاں جو کہ عمران خان کا ہے وہی بیانیاں سامنے آ رہے ہیں نہ شاہ محمود کا نہ حسد عمر کا نہ کسی اور کا ہمارے ہاں advantage یہ ہے کہ ہمارے اتنے independently اپنے لحاظ سے leaders موجود ہیں مریم نواز صاحب موجود ہیں شباز شریف صاحب ہیں یا جب وہ opposition میں تھے پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سے لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ جی مضامتی بیانیاں اور مفامتی بیانیاں انسانے سکوت تو وہ ایک strategy کا حصہ ہوتے ہیں وہ تو ایسے بھی سر وہ ووٹ کو ایسا دوالا گروب تھا اور ایک مفامتی گروب تھا وہ تو مرج ہوگا نا سارے آپ اس میں صبح آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نامی کوئی گروب نہیں ہے اب نہیں مریم نواز اب اس وقت کے حساب سے اب تو چیز وے اباو شباہ سید صاحب سے بڑی ہوگی اور ان کو عوضہ اس لئے گروب بنانے کی ضرورت نہیں 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 ان کو عوضہ بھی دیکھیں نا ان کو عوضہ بھی ملکے ہے چیز اوڈا تو پہلے بھی تھا سر وہ وائس پہلے نہیں تھا وائس پریزنٹ تو سب تھے وائس پریزنٹ نہیں نہیں وائس پریزنٹ تو کوئی بارہ تیرہ مسلم لیک میں تھے میں بھی ہوں وائس پریزنٹ وہ سر سیکٹری اطلاعات بھی ایک ہی ہوتا ہے لیکن لیکن اب آپ نے وہ خود سے فیصلہ کیا ہے کہ چیف ارگنیزر صدر سے اوپر ہوگا چلیں میں نے یہ بھی آپ کی بات چیف ارگنیزر چیف ارگنیزر کیونکہ آپ کے گروپ کو کوئی وزارتے بھی نہیں ملی نا زیادہ کھنٹے لائن لگا دیا گیا میرے خیالہ آپ تو بھی آپ تو بھی توڑز دی اینڈ یہ مانے گے نا کہ مریم گروپ کو وزارتے نہیں ملی نہیں اب میں وہ نام لینے شروع کروں گا تو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کس کو ملی ہیں I'll not go into that بتا رہے ہیں کس کو ملی ہیں وہ ڈاکی کر رہے ہیں آپ تو چلے نا بتا رہے ہیں آپ آپ اتنی موسٹرائل والنگ کریں گے تو ڈاکی کرنا پڑے گا یہ بتا رہا ہے پچھلے تین چار وزارعظم جو گزرے ہیں تین وزارعظم ایک تو ظاہر ہے پچھلے وزارعظم ابھی موجودہ وزارعظم شباز شریف صاحب اور شاید خاکان عباسی بیسٹ وزارعظم کون ہے آپ کے شاید اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں پوسٹ بیا نواز شریف سے تین کیونکہ اس کے بعد بنے شاید خاکان عباسی پھر بنے عمران خان اور اب شباز شریف صاحب ہے میرے حساب سے دیکھیں اس میں وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایپل ٹو ایپل کمپیرزن ہونا چاہیے کیونکہ تینیور جو ہوتا ہے نا وہ باقی اگر شاید خاکان عباسی کو گیارہ مہینے ملے تھے ان کو تیرہ مہینے ابھی ہوئے ہیں شباز شریف کو اور عمران خان کو تقریباً پونے چار سال تو وہ جو آپ کے ڈیلیوری ہوتی ہے نا وہ پرائم منسٹر تو بنتا ہے وہ پانچ سال کی پیریٹ میں بنتا ہے اور اس کے جو آپ کو آپ اس کی رپورٹ کارٹ لکھیں گے شباز شریف نے ایک سال میں ایسا کچھ نہیں کیا جس کے جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکیں کہ یہ اچھے وزیراعظم یا شاید خاکان سے بہتر ہے نہیں نہیں شاید خاکان نے بھی جو مشکل ترین حالات مشکل ترین حالات بکاوز ظاہر ہے اس وقت توڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی پی ایم ایل این کی بھرے طریقے سے اور we were at the receiving end in spite of being in the government and ruling party ہمارے لئے مشکلات سیدھا کہہ دیں یا جواب میں دینا نہیں شباز شریف صاحب کی performance سب سے اچھی ہے بڑی مشکل سے نکلا ہے ویسے چلیں آپ نے نکال تو دیا نہیں بٹ میرا ایک جو سو آپ پتہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایک test player کو آپ compare کر رہے تھے تی ٹونٹی کے batsman شباز صاحب تیسٹ پر رہے رہے ہیں تیسٹ پر test player نہیں prime minister is supposed to play a test innings اچھا اچھا ٹھیک ہوگا میں سمجھ گیا آج کال تی ٹونٹی کے دورہ آج کال تی ٹونٹی کے player زیادہ مقبول ہوتے ہیں anyway آگے جائیں کیا یہ جو ساری آواز لگ رہی ہے سا زرداری صاحب نے کہا میں فیصلہ کروں گا election کب ہوں گے is people's party leading the the lines pdm کی اس وقت کہ ان کا وزیراعظم کیونکہ market کی آواز یہ ہے کہ شاید ان کی دیکھیں وہ اب given کے political set up میں کیا ہوتا ہے طریقہ انصاف بچتی ہے یا اس کو کیا کس طرح کیا ہوگا اس کے مطابق اب میں صرف دو partyوں کا پوچھ رہا ہوں اس وجہ سے تیسری کو mix میں نہیں لاتا کہ آپ دونوں میں سے وزیراعظم کس کا ہوگا کیا یہ بار ٹھیک ہے کہ نون کا chief minister ہوگا اور پی پی کا prime minister ہوگا جو game plan ہے ایسی کوئی میرا نہیں خیال ہے ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو people's party independently election لڑے گی کچھ جگہ seat adjustment ضرور ہو جائے پی ایم ایل این اپنے لحاظ سے اپنے platform سے لڑے گی کچھ جگہ ہو سکتا ہے کہ کچھ seat adjustment people's party کے ساتھ ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں but rarely بہت کم تو جہاں بھی تو سب کا دونوں کا ظاہر ہے ہوگا کہ ہم number one political party کی طور پر اوبر کے آئیں تاکہ اگر حکومت بنتی ہے on its own تو بھی بہت اچھا ہے اور اگر coalition government بنتی ہے تو it should be pmln led ہماری خواہش کوئی love lost نہیں ہے آپ کا کہ ہم نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے کوئی ہم نے ان کے ساتھ کو power نہیں ساتھ میں نے کہا نا کہ یہ تو دیکھیں نا دیئے دیکھیں کاشف election results میں اس وقت جس طرح ہیں کہ جو سب سے بڑی party ہے among 2018 کے election سے وہ pti ai تھی but اس کے علاوہ جو pdm کی parties ہیں جو اس وقت rule کر رہی ہیں پھر صاحب زرداری صاحب election کیوں decide کر رہی ہے تو پھر آپ نے decide کرنا چلینا چکے ہوگا آپ سب سے بڑی party نہیں نہیں ہم نے بھی نہیں decide کرنا نہ زرداری صاحب نے decide کرنا آپ نے اپنے ابتدائے اس میں کہا تھا کہ یہ تو فیصلہ آئین اور قانون کے حساب سے ہوگا اور آئین اور قانون جو ہے وہ بڑا clear ہے اس سلسلے میں پانچ سال کا election period ختم ہوگا اس assembly کا تیرہ یا چودہ اگست ہو اس دن assemblyز dissolve ہو جائیں گی ساٹھ دن میں election ہوگا which is October لیکن November میں بھی ہو سکتا ہے اگر پہلے dissolve ہو جائیں سے August کی پہلی تاریخ کو dissolve کر دیں گے دس تاریخ کو dissolve کر دیں گے وہ بھی آئین اور قانون ہی کلتا ہے آئین اور قانون کے مطال election ہوں گے November میں آئین اور قانون اس سے یاد آیا آئین قانون سے صاحب آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی بچے کی اگلے election پی ٹی آئی والے خود کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں تو بچے کی نا مطالب وہ تو بالکل house of cards کی طرح درد درد گرنا چروع ہو گے ابھی بھی بہت سے ان کے لوگ ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں مطالب مجھے نہیں پتا شاہ محمود قریشی کی آج کیا بات چیت ہوئی اپنے چیئر بن کے ساتھ but on the face of it he came out اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے مطالب this is unprecedented کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہم نے وہ غفار خان سے لے کے جی ایم سید سے لے کے پتہ نہیں تیس تیس سال انہوں نے جیل کاٹی لیکن اپنا جو principal stand تھا اس کو کبھی نہیں give up کیا آپ این پی کو دیکھ لیں کہ ان کے لوگ بلور فیملی کے لوگ جان سے مارے گئے لیکن کبھی بلور فیملی کے کسی بندے نے ایک سال پہلے تو ایک سال وہ تھے اٹک جیل میں پھر اور آپ پلیز مارشل اللہ کو مارشل اللہ کو اور اس سے compare نہ تیرے he was forced out on exile after a year and a quarter کوئی پندرہ مہینے کے بعد چودہ مہینے کے بعد اکتوبر میں مارشل اللہ لگا تھا دسمبر دوہزار میں وہ گئے تھے اس وقت ایک بندے کی کوئی ساہبتہ نا پوری کاف لیگ جو تھی وہ کاف لیگ بنی اس کے بعد توڑ پھوڑ کیا گیا کاف لیگ نون لیگ نون لیگ کروی پی ایمل کی وہ ہاشوی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا ایک بیان دیا تھا وہ سنیے گا کسی تین جی میں 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 صرف یہ کر رہا ہوں سن دیجئے گا اس کو کسی تین وہ آپ کو تھوڑا سا اس وقت حالات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے میں نے سنے لیکن آپ سنا دیں میں ابھی نہیں سناوں گا پی ایملین کا اندرونی ماملہ وہ آپ کو سنیں گے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں وہ ٹاپک نہیں ہے وہ ٹاپک نہیں ہے سر میرا آگے کیونکہ لمبا ہو گیا میں آپ سے تھوڑا سا دو چار چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا مجھے یہ بتا دیں شاید صاحب کو اگلا ٹکٹ مل رہا ہے شاید کھا کھا نباسی کو ہاں جی to contest اگر ان کی خواہش ہوگی تو ضرور مطبع میں نے ایک سوال پوچھا کل مفتا صاحب سے ایک اور وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اب اس سسٹم کیوں ہنگ ہو گیا میں نے اب چلیں چلیں جی آپ کیا لگتا ہے آپ ظاہر ہے دوست لوگ کٹھے بیٹھتے ہیں شاید صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں شاید صاحب اگلا الیکشن لڑیں گے مسلم لینگ ان کے ٹکٹ پر میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا یہ شاید صاحب سے بھی مت پوچھئے گا اور میں بھی جواب نہیں دوں بیٹھتے ہیں آپ لڑے جی زبیر صاحب نے کہا میں اس کا جواب نہیں دینا تھا تو شاید صاحب سے بھی یہ جواب آپ نہ پوچھے گا حس لیں حس لیں آپ بھی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتا صاحب آپ کو پتا ہے شاید خاکان بہت کلوز ہے ری امیجننگ پاکستان میں بھی ایک ساتھ ہیں اب بہت زیادہ کلوز ہے ہمیشہ سے کلوز کافی سالوں سے تو وہ جب جواب نہیں دینا چاہتے اور یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ شاید خاکان عباسی سے بھی نہ پوچھنا تو وہ تو ان کو جو اندر کی بات پتا ہوگی مجھے تو نہیں پتا مجھے تو یہ پتا ہے شاید خاکان عباسی is very much committed with پاکستان مسلم لیگ نواز آج بھی وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور electoral politics انہوں نے اسی پلیٹ فارم سے کیا ہے 1988 سے شاید کر رہے ہیں تو اب کیوں نہیں وہ contest کرے گی یا تو وہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی والوں کی طرح retirement announce کر دی ہو ایسے تو کچھ ہے اب یہ پریس کانفرنس وہ موقع نہیں آیا کہ شاید صاحب کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑے میرا انہوں ان سے کوئی تعلق اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اچھا یہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ یہ کیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کا کر رہے ہیں آپ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ در رہے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں خیر چھوڑیں مجھے بتائیں میرا ختم ہونا ہے مفتا یا دار صاحب میں سے بہتر کون ہے finance minister آپ کے دار صاحب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا ہے لفظ میں یہ ہوتی ہے clarity of thought ایک تو ایک تو again let me re-emphasize this thing دار صاحب تین دفعہ finance minister بن چکے ہیں ان کا long run ان کو ملا تھا 2013 سے 2017 تک جس میں وہ اپنی چیزوں کو implement کر سکتے تھے اگر پاکستان مسلم لیگ نواز آج ہی claim کرتا ہے کہ جی ہم deliver کرتے ہیں ہم perform کرتے ہیں تو سر ایک بات تو بتائیں زبیر صاحب وہ بات تھی وہ گے شاندہ فانس منسٹر جو تھے تو یہ ساری باتیں ہیں فانس منسٹر ان کے دور کے جو تھے وہ تو میاں نواز عساق ڈار تھے میں زبیر صاحب اگلی دفعہ آئیں گے میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں گا 2013 کے election سے پہلے میاں صاحب نے ایک انٹریو میں کہا تھا میرے پر ٹیم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی سیکھنا سمجھنا نہیں پڑے گا اور جب حکومت آگئی 2013 میں ایک سال کے بعد کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تالحالات اتنے خراب ہیں سو یہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا سو یہ that's another one for another day فیلال آپ election لڑ رہے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں are you contested یا سینٹ شاہنٹک کا کام ہے آپ کو یا کھوڑے لین نہیں لگ گئے کچھ سے اگر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو پھر ظاہرہ لڑوں گا اپلائے کریں گے ٹکٹ کیلئے بس دیکھ رہا میں مجھے کوئی automatic تو نہیں ہے کہ جی میں کوئی چھے election جی چکا ہوں تو مجھے ٹکٹ بھی مل جائے گا اگر پارٹی سمجھے گی کہ جی i have a role to play in the national assembly then i will obviously i have to apply i have to you have to then see بہت شکریہ محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے موجود تھے جو گفتگو ہوئی وہ تو آپ نے سنی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مجیبورمان شامی صاحب سے بات کریں مجیبورمان شامی صاحب موجود ہے مجیبورمان شامی صاحب پہلا سوال زردائی صاحب پنجاب میں ہے کیا یہ کوئی سنگن ہے کہ اس وقت کیا واقعی زرداری صاحب and people's parties leading کی کون مرکز لے گا دیکھیں جی کوشش کرنا تو ہر آدمی کا حق ہے اور زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ ان سے رجوع بھی کر رہے ہیں اور آج وہ کیمبر آف کومرس پہ گئے ہیں سانتکاروں اور تاجروں سے مخاطب ہوئے ہیں یہ image building ہے نا سر یہ image building نہیں ہے as a image وہ اپنا image خود ہی بنا رہے ہیں نا ٹھیک ہے اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو نظر آرہا ہے کچھ space ملے گی بلاور بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جس طریقے سے کام کیا ہے وزیر خارجہ کے طور پر اور جس طرح اس پر گرم ہے تو ایک ان کے لئے goodwill تو پریشت ہو رہی ہے لیکن کیا اتنی space وہ لے لیں گے تو کوئی فیسوا کو ان کردار ادا کر سکے پنجاب کی سیاست میں یہ کہنا بہت مشکل ہے جے کٹی گروپ کتنا take off کرے گا آپ کے خیال میں سے کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں لڑائی تو تین تری بھی ہو جائے گی نا نون لیگ پیپلز پارٹی اور پھر جے کٹی گروپ بھی دیکھیں اس وقت جتنی یہ گروپ بندی ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ بھی الگ ہو رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو رہے ہیں تو جہاں گی ترین ساتھ کی پارٹی ہو یا کوئی اور گروپ ہو وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا اس سے اس کے ووٹ کم ہوں گے کتنے کم ہوں گے دو ہزار کم ہوں گے دس ہزار کم ہوں گے بی سزار کم ہوں گے یہ بات کی بات ہے لیکن کمی ان میں ہو تو مسلم دی کی نون کی صفوں میں اب جتنی دور پہلے پڑ چکی ہیں وہ پڑ چکی ہیں اب کوئی یعنی یعنی ایسا ان کے ہاں کوئی افرہ تفریح نہیں ہے کوئی بلکہ ان کا تو تھوڑا سا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور ان کا کارکن جو ہے وہ ہاتھ پون جو ہے جو پھولے ہوئے تھے اس کے اس مرحلے سے وہ نکل رہا ہے تو مسلم دی نون کو تو تھوڑی توانا ہی دل رہی ہے اور جون جو پی ٹی آئی کے اندر درادے پڑیں گی تو اس کا نفسیاتی فائدہ نون لیگ کو ہوگا شامی صاحب صرف درادے آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ میں نظر سے گزرا وہ تو بڑا ایک کیسا سیناریو بلڈ کر رہے ہیں الویدہ الویدہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الویدہ ہے یا کیا نظر آ رہا ہے اگلے چند دنوں میں ہفتوں میں خاص کر آج یہاں تو ان کی جو بالا بالا ہی سطح ہے اس میں تو درادے کیا شکاف پڑ گئے ہیں اور بیشمار لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن جو ان کا ووٹر ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ ووٹر تو خاص آپ کے ساتھ رہے گا اس میں تو اتنا سگاہ نہیں پچھ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ان کی ان کی عقق میں جو کمی ہوگی اس کی وجہ سے اقتدار حاصل کرنے کے جو امکانات ہیں وہ مددم ہوتے چلے جائیں گے لیکن آپ کو تحریکن صاحب اگلے الیکشن میں نظر آ رہی اب دیکھئے ابھی تو جو صورتحال ہے جو پیغامات مل رہے ہیں جو اشارے آ رہے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ خانصات جو ہے انتخابات میں حصہ ہی نہ لے سکیں یا تحریک انصاف کی مشکلات میں ادافہ ہو جائے اگر ایسا ہوگا تو پھر تو ہم کچھ کہا نہیں سکتے لیکن کوئی بھی صورت ہو میرا خیال خانصات کا ووٹر اردر کھڑا ہوگا تو کوئی نہ کوئی شکل تو اختیار کرے گی نا ان کی حمایت لیکن سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ پندرہ سے بیس فیسن ٹرن آؤٹ کے اوپر الیکشن کا فیصلہ ہو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا کم ٹرن آؤٹ ہوگا ٹیز پر ٹرن آؤٹ اتنا متاثر نہیں ہوگا یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ خانصات کا جو ووٹر ہے وہ پندرہ سے بیس فیسن وہ گھر پر نہ نکلے وہ گھر میں بیٹھ رہے اور اس طرح بھی ان کی طاقت کو صوف پہنچا دے ٹھیک اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ اگلے چند دن ہفتے بڑے کٹھن ہیں پارٹی کے لیے اور ساری لیڈرشپ کے لیے اشارہ تو یہی مل رہے ہیں اشارہ ایسے ہی بتا رہے ہیں آج کی جو پریس لیز ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی غصہ ہے اس پریس لیز میں تو دیکھتے ہیں یہ معاملات جاتے کدھر ہیں یہ بتا ہے میاں صاحب کی واپسی آپ کو نظر آ رہی ہے اپنی حساب کے بارے میں تو آپ کہا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر تک آ سکتے ہیں میرے خیال یہ جو ان کی واپسی جو ہے اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور میرے خیال واپس آ جائیں گے ان کا واپس نہیں آ جائیں گے واپس آ کر نہیں آئیں گے تو پھر تو ان کی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کو آنا پڑے گا اور سر یہ جو آج شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی کوئی ڈیڑھ گھنٹہ زمان پار گئے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنس اس ملاقات کے بعد کروں گا لگتا ہے ملاقات ٹھیک نہیں ہوئی جو اگر پلان تھا کوئی تو شاید وہ نہیں ہوا سو اب آپ کو لگتا ہے کہ what do you think of this meeting take away کیا آپ کا دیکھیں شاہ صاحب کو تو خان صاحب نے اپنا جانچین مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس پرٹی کے نمبر دو وہ ہیں اور ان کو نظر اداز تو نہیں کیا جا سکتا لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی یہاں تا کنسنسس نہیں ہوا جس کا وہ اعلان کر سکے یہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصرح کا تقاضی سنجا گیا ہے کہ اپنی حکمت اعملی جو ہے اس کو سامنے نہ لائے جائے اور پھر اپنے پتے بھی چھپا کے رکھے جائیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا لیکن پارٹی میں نمبر دو تو شامیزہ برائنامی ہوتے ہیں جانچین ہو اگر نمبر ون اگر نمبر ون کا حد سے شفقت مجسر ہو تو پھر نمبر دو جو ہے وہ طاقت مجسر ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن اگر اگر اکتوبر میں آتے بھی ہیں سار تو وہ لیجبل تو نہیں ہو پائیں گے الیکشنز کے لیے سو کیا وہ آئیں گے لیکن صرف ایک بڑا رول لے دیکھیں ہمارے خان صاحب کو جتنی جتنا نقصان پہنچے گا جتنا زوف ہوگا جتنا ان کی پارٹی جو ہے اس سے متاثر ہوگی ایک نفسیاتی طاقت تو ان کو حاصل ہو جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ اس کا جو مضاوہ بھی ہو رہا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو ان کا بیانیاں جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دوبارہ منوائے گا تو میرا خیال ان کے لیے تھوڑے سے امکانات بہتر ہو جائیں گے امکانات بہتر ہو جائیں گے بہت شکریہ مجیر و انشاء مجیس میں جو سیاست کا اوبرال تجزیہ دے رہے تھے ایک بریک لیتے ناظرین بریک بعد واپس آرین بہت شکریہ